موسیقی نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ میں شویت اگر کو رائی نظر ڈالتے ہیں ہمارے خاص پروگرام سیاسی دنگل پر اتفدیش کی راجنیتی کے دگج اور یو پی کے پور مکھے منطری کلیان سنگھ کی لمبی بباری کے بعد ندن ہو گیا ان کو شرددانشلی دینے والوں کا تاتہ لگا رہا چاہے پی ایم موڈی ہوں یا پھر سی ایم یوگی سبھی نے نم آکو سے کلیان سنگھ کو نمن کیا وہیں وپکر سے کلیان سنگھ کی دور ویرو دی رہیم آیا وطی نے بھی کلیان سنگھ کو شرددانشلی دی لیکن سب سے زیادہ چرچہ میں کوئی بنا ہے تو وہ ہے اکھلیش یادو جنہوں نے کلیان سنگھ کے انتیم درشن کرنا اچت نہیں سمجھا راجنیتی گلیاروں میں اکھلیش یادو کی پریپکتہ پر سوال کھڑا ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ کیا راجنیتی میں اتنا ویروت کرنا صحیح ہے یا پھر ایک خاص ور کو لبھانے کے لیے اکھلیش کو کلیان سنگھ کے انتیم درشن کرنا ٹھیک نہیں لگا دیکھئے یہ خاص ریپورٹ موسیقی موسیقی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے ورشت نیتہ کلیان سنگھ نہیں رہے لکھنو سے لے کر علیگڑ تک ان کو شردھانجلی دینے والوں کا تانتہ لگا رہا پردھان منتری نریندر موڈی پورمکھ منتری اور بہوجن سماج پارٹی کی راشتری ادھیاکش مائیواتی سمیت کئی نیتہ پہنچے لیکن سماج پارٹی کے چیف اکھلیش یادو کلیان کے آواز پر شردھانجلی دینے نہیں پہنچے موسیقی 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 آپ کا مائنرٹیز کا تو اس میں ایک کولم ہی جوڑنا ہے جب جانوروں کے لیے ہو رہا ہے گنتی کے لیے پریہ ورن کے لیے ہو رہا ہے پیڑ پودوں کے لیے ہو رہا ہے تو آپ کو پتہ تو چلے گا کہ بھائی کون کس جات کے ہیں تب ہی تو ریزرویشن میں بھی لاغو کرنے میں بھی لوگوں کو سولیت ہوگی تو یہ ساری چیزیں جو ہے پردان منتی جی سمیہ دی ہم ان کو دھنیواد دیتے ہیں دراصل دوہزار پندرہ میں سدھر مائیہ کی نیترت والی کونگریس سرکار نے ساماجک آرتکو شکشہ سربیکشن کروایا تھا جسے سیاسی گلیاروں میں جاتی جنڈرنہ کا نام بھیا گیا تھا لیکن سربیکشن کو پڑنام سارجنک نہیں کیے گا یہ سربیکشن اور راج سرکار نے اپنے اس طرح پر کروایا تھا اور اس کے لیے 162 کروڑ روپے خرچ کیے گئے تھے مگر سدھر مائیہ سے لے کر کمار سوانیو یہ دورپا تک کی سرکار نے اسے تھنڈے بستے میں رکھا 2023 میں کرناٹک چناؤں سے پہلے بسو راج بوممائی کے نیترتو میں بنی نئی سرکار کے سامنے بھی جلد یہ مددہ آ سکتا ہے OBC کال کھیلنے میں BJP پیچھے نہیں آلی میں کیلنے میڈیکل اوجیکیشن میں 10 نیزدی آرکی پچھڑوں کے ساتھ ساتھ 27 نیزدی OBC آرکشان کو منظوری دی تو وہیں موڈی منتری منڈل میں بھی سب سے زیادہ منتری OBC سے ہی ہے لیکن سرکار پھر حال جاتیوں جنگڑنا کرانے کے پکشن نہیں پچھلے دنوں لوگ سبھا میں ایک سوال پر کیلنے کی جلہ راج منتری مکہ اندرال نے کہا تھا کہ 2021 کی جنگڑنا میں کیول انسوسی جاتیوں اور انسوسیچت جن جاتیوں کے لیے گڑنا کرائی جائے گی جاتی جنگڑنا نہیں دراصل BJP کی راجنیتی ہندرتو کے مددے پٹیگی ہے ہندرتو کا مطلب پورا ہندو سماج ہے اگر جاتی کے نام پر وہ یو بھاجت ہو جاتا ہے تو جاتی کی راجنیتی کرنے والے دلوں کا پر بڑھ جائے گا اور BJP کو نقصان ہو جائے گا کہتے ہیں دودھ کا جلا چھاچ بھی فک فک کر پیتا ہے جاتی جنگڑنا کے مسئلے پر سنگ کی اسطحیتی بھی یہی ہے سنگ کو بھی BJP کے لیے ایک جب ہندو سمدائے والی اسطحیتی ہی زیادہ سوٹ کرتی ہے 2015 میں بیہار چناؤ کے دوران سنگ پرمک موہن بھاگوات کے آرکشن کی سمیقشہ کرنے والے بیان پر خوب سی آسی باوال مچا تھا سنگ پرمک کے بیان پر BJP کو بار بار صفائی دینی پڑی تھی یہ آرکشن ختم کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے بعد میں موہن بھاگوات کو بھی اسی سٹینڈ کا سپورٹ کرنا پڑا تھا یہ آرکشن سے چھیڑ چھال کے پکشدر نہیں ہے آج جس طرح BJP کے سہیوگی RPI ہم اور جیڈیو جاتیے جنگڑنا کی مانگ کر رہے ہیں وہی حالت دس سال پہلے کانگریز کی تھی جب یوپی سرکار کے دوران سال دوہزار گیارہ میں پاوار لالو اور مولائم نے اس کے لیے دباؤ ڈالا تھا اور سرکار کو جاتی جنگڑنا کروانی پڑی تھی لیکن اس انپورٹ میں کمیاں بتا کر جاری نہیں کی گئی تھی سال دوہزار سولہ موڈی سرکار میں جنگڑنا کے آخرے پیکاشت تو کیے گئے لیکن جنگڑنا آدھار پر ڈیٹا جاری نہیں کیا گیا دراصل بی جے پی کے ساتھ ساتھ کانگریز بھی کبھی نہیں چاہتی کہ دیش میں جاتی آدھاری جنگڑنا ہو ایسا ہوا تو چھیتری راجنیتی کرنے والے جاتی آدھاری دلوں کا پردھوٹ ہو اور با جائے گا اور کیندری پارٹیوں کو اس کا بھاری نقصان چھیلنا پڑ سکتا ہے آج بھلے ہی بی جے پی سنسد میں اس طرح کے جاتی کر جنگڑنا پر اپنی رائے کچھ اور رکھ رہی ہو لیکن دوہزار دیارہ کی جنگڑنا سے ٹھیک پہلے دوہزار دس میں سنسد میں بی جے پی کو لیتا گوپی مانت مونڈے نے کہا تھا اگر اس بار بھی جنگڑنا میں ہم او بی سی کی جنگڑنا نہیں کریں گے تو او بی سی کو ساماجیک نیائے دینے کے لیے اور دس سال لگ جائیں گے ہم ان پر نمیائے کریں گے اتنا ہی نہیں پچھلی سرکار میں جب راجنات سنگھ رہ منتری تھے او سوکت دوہزار دیارہ کی جنگڑنا کی تیاریوں کا جائزہ لیتے ساماجے دوہزار اٹھارہ میں ایک پریس ویڈیوٹی میں سرکار نے مانا تھا کہ نئی جنگڑنا میں او بی سی کا ڈیٹا بھی اخترت کیا جائے گا دیش میں آخری بار جاتی آدھاری جنگڑنا انیسو اکتیس میں ہوئی تھی او سنت پاکستان اور بانگرہ دیش بھی بھارک کا حصہ تھے تب دیش کی آبادی تیس کروڑ کے خرید تھی اب تک اسی آدھار پہ انمار ملانا جاتا رہا ہے کہ دیش میں کس جاتی کے کتنے لوگ 1951 میں جاتی جنگڑنا کی پرستاؤں کو تک کالیو گیا ملکی سلڈار پٹیل نے یہ کہہ کر خارج کر دیا تھا کہ اس سے دیش کا ساماجک تانا بانا بگڑ سکتا ہے آزاد بھارت میں 1951 سے 2011 تکی ہر جنگڑنا میں صرف انو سوچی جاتیوں اور انو سوچی جن جاتیوں کے آکڑے ہی جاری کیے گئے منڈال آیوگ نے بھی 1931 آکڑوں پر یہی انمار لگایا کہ او بی سی آبادی 52% ہے آج بھی اسی آدھار پر دیش میں آرکشن کی وجہ تھا ہے جس کے تحت او بی سی کو 27 فیض دی انو سوچی جاتی کو 15 فیض دی تو انو سوچی جن جاتی کو سالے 5 فیض دی آرکشن دلتا ہے دیش میں جنگڑنا کا کام ہر 10 سال میں ہوتا ہے 2011 کی جنگڑنا کو دو چلنوں میں پورا کیا گیا تھا پہلے چلنوں میں اپریل 2010 سے ستمبر 2010 کے بیچ دیش بھر میں گھروں کی گنتی ہوئی وہیں دوسرے چلنوں میں 9 فروری 2011 سے 28 فروری 2011 تک یہ چلی اسی طرح پر 2020 میں ہی جنگڑنا کا کام شروع کیا جانا تھا جسے کوویڈ مہاماری کی وجہ سے استغد کر دیا گیا 2021 کا آدھا سال سے زیادہ کی سمجھ بھی چکا ہے لیکن ابھی تب دیش میں جنگڑنا کا کام تھا رہتل پر شروع نہیں ہو سکا یہ جب بھی شروع ہوگا سرکار صاف کر چکی ہے اس میں انو سوچی جاتی اور انو سوچی جن جاتی کے علاوہ انی جاتی کا چن سنکھیا پڑھنا نہیں ہو دس سال پہلے بھی جاتی جنگڑنا کو لے کر راجن کی بحث ہوئی تھی آج دس سال بعد بھی وہی اپیسوڈ دہرائیا جا رہا ہے اب دیکھنا ہے کہ اس بار کہانی آگے بڑھتی ہے یا پھر سے یا پرانے موڑ پر ہی اگلے دس سال کے لیے ختم ہوتی ہے پرائیم ٹی وی کی خاص پروگرام سیاسی گلیارے میں بس اتنا ہے اور ادھیک جانکاری کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمسکار موسیقی